کوڑو ہے کوڑو کے شوقینوں آج ہو بھائی آپ کے لئے چیز آگئی ہے لیکن بچڑے میں وہ نہیں ہے نسل نہیں ہے نسل ہوتی تو یہ میں خود ہی غائب کر لیتا لیکن وہ نہیں ہے باقی ایک بچڑا یہ ہے یہ پنک نوز آدھی پنک نوز آجاتا ہے آدھا دوسرا سندھ بلکہ پنک نوز ہی ہے تو یہ محسن بھائی کا نمبر میں آپ کو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹائی ورمین میں اوشا زباریف اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل سس ٹی وی تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں چھوٹی رینج کے جانور دکھاؤں گا ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کی رینج والے جو سب لوگوں کے خواہش ہوتی ہے بار بار پکش کرتے ہو کمیٹس میں بھی کہ آپ اس رینج کے جانور دکھائیں اس رینج کے جانور دکھائیں تو آپ کو اس رینج کے جانور دکھانے لگا ہوں جو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے تو ویڈی نمبر کس طرح کا ملے گا کس طرح کی چیز آپ کو ملے گی آپ کی رینج میں آئے گی نہیں آئے گی منڈی آنا صحیح ہے یا نہیں ہے میرے نمبر آپ کو مل رہا ہوں کا سکرین پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چھوٹی ویڈیو بنا لے گا میں نیچے اترا ہوں تو ابھی یہ شوٹر شپاٹر ابھی بندوں کو ٹھوکتا تھا یہ چھوٹی سی رینج والی جو سٹارٹنگ ہونی والی ہے جو سب لوگوں کی خواہش پسند ہوتی ہے یہاں سے شروع کرتے ہوں بچڑے مجھے اچھے اچھے ملیں گے نا وہ ہی میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور ویڈیو بناتا رہوں گا کیا اللہ بھینجن ٹھیک ہو کیا مانگ رہے ہو ایک پینٹالیس دندہ کھیرہ چوگا دندہ ہو رہے ہیں دندہ ہو رہے ہیں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار روپیہ بھائی اور یہی رینج ہے بھائی اسی رینج میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو بنائیں گے ایک لاکھ سے دو لاکھ اور بیتا کی ہماری رینج ہوگی چھوٹے بچڑے بھی منائیں گے کیا اللہ بھینجن ٹھیک ہو کیا مانگ رہے ہو ایک پینٹالیس اور ایک پینٹالیس جب آپ فرق چیک کرو بچڑوں گا یہ بھی دیکھ لیں چاچا کو زیادہ نہیں ساڑی تا پیسے بزرگوں بزرگوں کلر دا فارگ ہے گوشتہ فارگ دیکھو نسل دا فارگ دیکھو بزرگوں کلر بھی بگدے پین لیکن جائے جائے پیسے مانگڑ دے ان ایک پینٹی ایک پنجی دا فینل گیا ایک پچیس بھائی فینل گہ رہے ہیں اور یہ ایک پہ تالیس ہستے مانگ ہے یہ میرے ساغ سے ہو رہے ہیں چاہیے حد نوے پیچانوے کا کاپی کا اور یہ تو بھائی صاحب نے کچھی پہ چڑھ دی ہے چڑھا گیا ایک دم نا 67 کی چیز نہیں ہے اور وہ مانگ رہا ہے ادھر نہیں چلتے ادھر چلتے اس طرف مجھے کوئی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ادھر گسنے کا فائدہ نہیں ہے یہ دیکھتا ہوں کیا اللہ بھائی ٹھیکو بچہ نہیں سمبرہ دیسے مانگ کیا رہا ہے اگرہ پکڑی کھڑے کیا مانگ رہے ہیں اور اس کا ایک پچھ پن ایک پندرہ دندے ہیں کیا سینے پکے کھڑے ہیں پکے کھڑے ہیں ہو جائیں گے اسی سال کی ہو جائیں گے اچھا پکے کھڑے بچھڑے ہیں بھائی ایک لاکھ پچھ پن ایزار اس کا مانگ ہے اور تقریباً چاہر چھاڑے چھار مان پلس میٹ پیٹ ہے اوپر نیچے پلس مائنس کر سکتے ہیں اب کیونکہ میں بھی آنکھوں میں اب ترازو لے کے نہیں کھڑا ہوا تو آپ کو اگزیکٹ بڑھاؤں گا اور اس کا ایک پندرہ مانگ ہے ڈرڈر پچھار میں یہ ہونا چاہیے ہو ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس کا وہ اب لکھ والا ہونا چاہیے یہ میری کلکلیشن ہے میرا اس ہر کتاب ہے اور اس طرح کی چیزیں منڈی میں بھائی ملتی ہیں ہر رینج کی چیزیں ملتی ہے اب یہ سینگوں میں اچھ بڑا ہے لیکن اس کی رینج جو پرائز رینج ہوگی بہت کم ہو جائے گی اچھے پیسوں میں یہ چیز مل جائے گی باقی یہ کھڑا با ہے جی موسین موسین کا بھائی بھائی نا ایک کھڑو ہے کھڑو ہے کھڑو کیا مانگ رہا ہے ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ تے ہوں بڑو ہی مچے تھے کھڑو ہے کھڑو ہے کھڑو ہے کھڑو ہے کھڑو کے شوقینوں آج بھائی آپ کے لئے چیز آگئی ہے لیکن بچڑے میں وہ نہیں ہے نسل نہیں ہے نسل ہوتی تو یہ میں خود ہی غائب کر لیتا لیکن وہ نہیں ہے باقی ایک بچڑا یہ ہے یہ پنک نوز آدھی پنک نوز آجاتا ہے آدھا دوسرا سین بلکہ پنک نوز ہی ہے تو یہ محسن بھائی کا نمبر میں آپ کو دے تا ہوں کسی کو کوڑو کو لینا ہو تو لے سکتے ہو نمبر سایا 0307 0307 773 400 400 410 بڑی زور کی اس کو چاچا نے سوٹی ماری ہے لیکن یہ چیز ہے نا وائلیشن میں چلے جاتی تو اس لئے ان جوزوں کو دکھانا اپنے لئے نقصان کرنے والی بات ہو جاتی ہے کیا اللہ بجان ٹھیک ہو چھوٹا کیا مانگ رہے ہو ایک پنٹالیس ایک پنٹالیس اپنے لئے بات کیا فل انڈ فائنل 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 ہاں ہاں پینتیس کا پینتیس کا نمبر بتاؤ کہ اپنا بتاؤ 0308 0308 560 560 690 992 ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میرے حساب سے آہ اگر میں میڈ وڑ گئے صاحب سے بھی دیکھوں تو ساڑھے تین پونے چار من سے بھی پلس جارہ بچڑا نوے سے لے کے لاکھ ایک لاکھ پانچ تک کی یہ چیز ہے اور اتنے کی ہی ملے گی کلر بھی ڈال لیتے ہیں گوشت بھی ڈال لیتے ہیں ہر چیز ہی چین ایوری تنگ ڈال لیتے ہیں تو اتنے کی چیز بن جے گی اب یہ بیچ میں غلاب بھی آگیا اور بڑا اس میں لمپی میں آیا تھا اسی طرح اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں وہی میں دیکھوں گا اس سے بوچھتا ہوں اس کو بیٹی زور کی جو پڑی تھی چھوٹے کیا مانگ رہے اس کا بزرگوں کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے اس کا دانتوں میں دو آئے ابھی اگلے سال لگے گا پندرہ بیچولوں میں کوڑوں میں آ جاتا ہے کوڑوں سے تھوڑا سا اوپر بچولوں سے تھوڑا سا نیچے یہ اس کٹیگری کا محال ہے وہ بچہ ڈر رہا ہے گھر سے شاید پہل دفعہ نکلا ہوگا منڈی کی طرف آیا ہوگا اس لئے ڈر رہا ہے فیس پہ اس کا وہ لائن آ جاتی ہے پٹی سی بچہتر ہزار پہ بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈھائی من آرام سے اس کا کھلا ڈھائی نہیں ہی رہ دوندا چھوڑا کیا سینے دوندا بھی اے تیرے نے دوندا بچھڑا دوندا بچھڑا ڈیمانڈ کرگا یہاں بھی کوئی چوڑی چوڑی کہا رہا ہوں سوڑی چوڑی کی بات ہو رہی ہے پیسے کیا مانگ رہا ہوں تین ہوگئے تین ہوگا داس لاکھ پہا دا تو میں کھی رہے دوندے دنڈے دے دنڈہ دنڈے د western جا بھائی شگل 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 گر لیا بھائی نے 10 لاکھ مانگ کے چار سڑھے چار لاکھ چیزیں گھنی تینوں میرے حساب سے کر میں دیکھوں خیر سکپ کر آتے ہیں آگے شلتے ہیں اس بائی سے لے لیتے ہیں ریٹ اگر یہ بائی سے یہ ریٹ بتا دے تو کیا اللہ بیٹی کو کیا مانگنے دونوں بچھڑوں کا جائز جائز پیسے مانگنے یار وہ والے کام نہیں کرنا جو اس نے کیا ابھی مانگنے کو سالے تین مانگنے دینے والی بات کیا ہوگی تین بیس کے دنے کھیرے چوکے پکا کھیرا ہے دوندہ یہ بھلا پکا کھیرا ہے اور وہ بھلا دوندہ اچھا ریٹ مانگیں اس نے تین لاکھ بیس ہزار پر فولیڈ فائنل ساڑھے تین لاکھ کہہ رہا ہے یہ والا دوندہ آتا ہے جو پہلے میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ کھیرا ہے دو تیس دو چالیس کی جوڑی مل جائے گی اور اتنے کی ہی چیز ہے اسے زیادہ کی نہیں ہے یہ بچھڑے چار مند دونوں بچھڑے کراس کرنے یہ ذرا اچھا ہے بچھڑا جو کھیرا ہے ابھی ذرا بچھڑا نسلی ہے بہترین چیز ہے اچھا یہ بچھڑے کھڑے چھوٹے ان کا ریڈ لیتے ہیں چچا جی کیا آل ہے کیا پیسے مانگ دے پیسے کیا مانگ دے پیسے اچھا پیچاسی ہزار روپے ہیں اچھا پیچاسی ہزار روپے ہیں اچھا یہ ہے جی پیچاسی ہزار روپے ہیں یہ جو بچھڑا آپ اس ٹیم سکرین پر دیکھ رہے ہوگے پیچاسی ہزار روپے ہیں اور ایک لاکھ دس ہزار مانگ رہا استاد جیو اور اک جاؤ بھائیوں یہ ایک لاکھ دس ہزار یہ بچھا اچھا ہے اور یہ پیچاسی ہزار روپے ہیں بچھڑا مل جائے گا یہ ذرا کم گیا ہے جب یہ ٹرک گوزا جا تو پھر کنٹینیو کرتا ہوں اس پچھڑا کی کوئی ڈیل چل رہی ہے لیکن وہ ہانا جہاں وہ صحیح دے نہیں رہے ہیں اس وجہ سے مال آ رہا ہے آ رہا ہے یہ والا مال آ رہا ہے تو اترتا ہے تو اس کی بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پہلے دیکھ لیتا ہوں ایسے کھڑے 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 کہ مال اس قابل ہے بس انہیں ڈھگے ہیں ایک ایک بچھڑا پچھے لس ہی ہے آگے دو ڈھگے کھڑے میں تو اس کی انلوڈنگ کو تو چھوڑو یہ ذرا پچھے ہو جائیں پھر یہ چھوٹا مال دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈھگی ہیں سنگوں والے اور یہ پٹھان لے کے جاتے ہیں بھائی ہمارا گام نہیں ان کو دیکھنا یہ بیچنا کیا لسہ ٹھیک ہے کیا مانگ رہے بچھڑوں کے تینوں کے جائے جائے اس پیسے بتا پچھانوے پچھانوے کے پٹھ دانتہ میں کھیرے دون دے دونوں تینوں تین بچھڑے ہیں پچھانوے ہزار کے صاحب سے پٹھا کہہ رہا دے دوں گا اور سہی پیسے ہیں تقریباً اس میں سے بھی اگر ہم کمی بیشی کریں تو ستر پی ستر ہزار پر کا پٹھا ہمیں مل سکتا ہے اور اتنے کی ورثیٹ ہے اگر ہم ساڑھے تین من کراس کریں اگر ہم گوشت کے پیسے بھی لگائیں تو اتنے کی چیز بن جاتی ہے اچھا میں لائیو دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو وہ ریڈ بتا سکتا ہوں جو ریڈ کے آپ میٹ ویڈو بتا سکتا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو شاید ویڈیو میں دو من بھی لگ رہا ہوں ڈھائی من بھی لگ رہا ہوں تو وہ کیمرے کا ایفیکٹ اور کیمرے کی وجہ سے بھی بچڑے اوپر نیچے لگتے ہیں لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ لائیو دیکھنے کی لائیو دیکھ کے بتا رہا ہوں تو آپ اس چیز پر تھوڑا سا دھیان کر لیا کریں کافی لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے ویٹ کیا ہوگا لیکن کافی سارے لوگ جہاں نا وہ کہتے ہیں کہ کم ہے یا بہت زیادہ ہے بچڑے دھی مار گیڑ میں آتے ہیں داجلی اور اس طرح کے بھائیں فل ایک سائیڈ میں منڈی لگتے ہیں ان کی تو وہاں پر یہی کھڑے ہوتے ہیں دھنی ہو گئے اس طرح کے بچڑے بہت کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں کور نہیں کرتا ہوں یہ بہت اگریسی ہوتے ہیں تو حلقہ صاحبی آپ کو نقصان آئے اس جگہوں میں نہ جانے تو بہتر ہے کیا اللہ بھائی ٹھیک ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک بیس لالا ایک بیس کی رہا ہے دنڈا دنڈا بچڑے دیکھ 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 اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو لال بچڑے بہت دکھا دیں آپ کلر والا مال دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ نہیں لگے کہ مار گیڑ میں کلر والے مال کی کیابلیو لال چولستانی سائیبال اس طرح کے تو بہت دکھتے رہتے ہیں جیسے یہ دو کھڑے میں ہیں یہ تین بچڑے کھڑے میں ہیں تو ان کا میں رہتا ہوں یہاں پہ شور اور رش بہت زیادہ ہے یہ ہے لنڈا مطلب کہ جو مارکیت ہے اس کا مین حب لنڈا لیکن ادھر یہی والا مال ہوتا ہے اسی طرح کا چھوٹا ایک دس مانگو اس کا ایک دس مانگو اس کا بھی ایک دس ایک لگ دس ایک لگ دس وہ بچڑے لے گیا ہے اس کے پیچھے پر ہونے پڑے گا ایک لگ دس ایک لگ دس کے ساب سے مانگ رہا ہے وہ بچڑے لے گیا ہے اور اب میں اس کے پیچھے پیچھے کھوموں اب یہ بچڑے کھڑے میں ہیں نسلیں لگن بڑے ہیں تو ہماری جو ویڈیو کی کٹیگری ہے وہ سوٹی سی آؤٹ ہو جائے گی تو ابھی ایسی میں ایسی ایڈیس چل رہا ہوں ان کے پیچھے پیچھے اگر مجھے مجھ داتے تو میں ان کا جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ لے لوں گا اب لگ کھڑا پہ بیچ میں اس کا پوچھتا ہوں کیا مانگ رہا ساتھ ایک تیس کھیرا کان میں بولا بھائی بندے نے ایک لاکھ تیس ہزار رہا اس اب لگتا اور ایسی جزیں ان پٹیوں میں ملتی تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن مل جاتی ہیں کبھی کبھی آتی ہے ایسی کوئی چیز اب یہ چولستانی کھڑا ہوئے اس طرح کے بچے کو دیکھنے ہیں تو فیلحال میں دیکھتا ہوں کہیں اب یہ لاٹ والا بندہ کھڑا ہوئے لیکن اس نے پیشے تفاہ بھی جو ریڈ میں نے اس سے لئے تھے وہ عجیب سے ریڈ بتایا تھا تمہارا دل ہی نہیں کر رہا ہے اس سے ریڈ لینے کا تو فیلحال ایسی جگہ چلتا ہوں مجھے اچھے جارمت ملیں اور ہم ان کی ویڈیو بنا سکیں مزید اس پٹی پر تھوڑا سا کلر والا مال کھڑا ہوئے اور چھوٹا مال کھڑا ہوئے جو آپ لوگوں کی پسند اور خواہش کے مطابق تو ادھر میں چلتا ہوں کچھ ریڈ لے کے دے دیتا ہوں گلابیوں کے اب لکے چولستانیوں کے لیکن آپ کو ان کا بھی ریڈ مل جائے کیا حالہ بیٹیک ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ دو نووے کھیرے دندے دندے دو دانت ہے دو لاکھ نووے ازار ایک لاکھ پنتالے ازار ازار کے حساب سے مانگیں بھائی جن دو لاکھ دس دو لاکھ بیس کی جوڑی آپ کو مل جائے گی سنگویں ہیں لیکن ہاں تھوڑا سا پرنٹ ظاہری بات ہے جب بڑھتا ہے کلر بڑھتا تو کلر کے پیسے تھوڑا سا انکلوڈ کر دیتے ہیں یہ کیا حالہ بھائی ٹھیک ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ دو لاکھ ساٹھ دندے کھیرے چوڑے پکے کھیرے ایک بچڑا یہ ہے پکے کھیرے میں دو لاکھ ساٹھ ایک لاکھ تیس ایک لاکھ تیس ہزار میں کے حساب سے بچڑا مانگا جا رہا ہے چھٹے چھٹے بچڑے ہیں لیکن پیسے دیکھیں چولستانی اب یہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے اور بھی کھڑے میں تو اسی بٹی میں کافی سارے ایسے بچڑے کھڑے ہیں جو کیا مانگ دے بھی ہو بھائیڈان کیا مانگ دے بھی ہو جوڑی دا ایک پچھپن بھائی ٹھیک پچھپن بھائی ٹھیک پچھپن اینہیں جوڑی دا اینہیں جوڑی دا یہ مانگ دے پیسے بچڑا بھاگتا وہ آیا اور بچڑے نے نچا دیا بچڑے میں ہیں تو اس کی ویڈیو ساؤد بناتا ہے تو بچڑے نے اچھی خاصی ان کی لگا جی کیا مانگ رہا ہے ان تینوں کے تینوں کا ایک پچیس کٹھا مانگ رہا ہے دھاتا میں گئے کھی رہے ہیں دنڈے ہیں دنڈے ہیں دنڈے ہیں ایک لاچ پچیس کہیں اس آپ سے کٹھا بھائی مانگا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جسی اسی طرح یہ سارے جو بچڑے ادھر کھڑے میں ہیں اس پٹی میں یہ سب اسی طرح سے ہی مانگے جائیں گے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ پچیس لیکن جو آپ کی رہے ہیں جو کی ستر ہزار اسی ہزار پچاس ہزار نموے ہزار روپے تو اس کیٹیگری کا مال آپ کو اس جگہ پر مل جائے گا اور ملتان منڈی کی خاصیت ایک ہی ہے کہ آپ کو یہاں پر کٹو چاہیے ملے گا قربانی چاہیے ملے گا ہیوی سے ہیوی مال چاہیے آپ کو ملے گا آپ کو بیسیں چاہیے آپ کو یہاں ملے گی آپ کو کچھ بھی ایسا جانور جو قربانی کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ کو یہاں ملے گا باقی انشاءاللہ مجھے کوئی اور اچھی چیزیں مناسب چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ٹاک آپ سنائے بھائی خیریت ہے کہاں سے ہمیں دنیا پور سے ہمیں اور کچھ لیا بھی ہے آپ نے کے نہیں بس لے رہے ہیں ہیوی چھوٹے بڑے کا سینہ دو دو لاکھ والے ہیں چلیں ماشاءاللہ بھائی ضرور آپ کے جانور بھی دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ آپ بتائیں ویڈیو بند ہوگی تھی کیا کر رہے تھے آپ ملکہ آپ ہمارے لاکھے میں آپ کو شون کر رہتے ہیں انشاءاللہ کس طرح کا مال کھڑا ہے مال ہمارے پاس ہے چار پانچ کے رینج والا چار پانچ کے رینج والا کھڑا ہوگا ہے تو جگہ کیا بتائی آپ دنیا پور کے ساتھ کبھی انشاءاللہ مجھے آپ میسیج کرنا تو کبھی انشاءاللہ ضرور چکر لگائیں گے اور بھائی بہت شکریہ آپ اللہ پاک کچھ رکھے اور بات ہو رہی تھی بھائی مال کی تو اس طرح کا مال آپ کو ہر طرح کا مال جو بھی چاہیے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو پسند ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ تیک چھوٹا تھا ویزٹ ملتان منڈی کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو لائک کا کر دے شیئر کر دے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو اوڑے کیسے لے گی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیں اجازت ہے انہاں بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ